اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک لیٹس سٹارٹ ویڈ آزاراکی آزاراکی کو ہم ہندی میں کچھلا بولتے ہیں اور اس کا جو بوٹینیکل نیم ہے اور اس کو ہم پویزنس نیٹ بھی بولتے ہیں اور فارسی میں اس کو حبل گرہ بولتے ہیں مورفولیچی اس کی دیکھیں گے یعنی اس کی معایت تو اس میں کیا ہوتے ہیں یہ جو ہمیں ملتا ہے یہ ایک درخت سے ہمیں ملتا ہے اس پر جو فال ہوگتے ہیں ان فالوں کے اندر ہمیں تکھم ملتے ہیں اور وہی تکھم جو ہوتے ہیں یعنی سیڈ جو ہوتے ہیں وہ چپٹے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں ان سیڈ کا کلر اگر ہم دیکھیں گے باہر سے تو وہ ہوتا ہے خاکستری کلر کا یعنی جس طرح مٹی ہوتی ہیں ویسے ہی کلر کا ہوتا ہے اور اندر سے اگر ہم اس کو توڑ کر دیکھیں گے تو وہ سفید ہوتا ہے اور ان کا جو مزہ ہوتا ہے وہ بہت ہی تعلق ہوتا ہے مزاج اس کا دیکھیں گے تو وہ گرم وہاں خوشک ہوتا ہے یعنی hot and dry اس کی فانکشنز دیکھیں گے افال اس کے یعنی افال اس کی دیکھیں گے ہم تو یہ دعفع امراض ازبانیہ و بلگمیاں ہیں یعنی جو ہمیں نروز کی پرابلم ہوتی ہے نروز کی کوئی ڈیزیز ہوتی ہے تو اس میں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں مقاوی احساب ہیں یہ یعنی جو ہماری نروز ہوتے ہیں ان کو طاقت دینے کے لئے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں مقاوی باہ ہیں یہ اور منفع سے بلگم ہیں اور درد کمر میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے جن کو بیک ایک ہوتا ہے اس میں بھی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اس کا استعمال دیکھیں گے یوز ہم دیکھیں گے اس کا کہاں کہاں پہ ہم ازر آگے کا یوز کرتے ہیں امراض بلگمی میں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں جو کہ فیلجم کے گلبہ کی وجہ سے جو باڈی میں ڈیزیز پروڈیوس ہوتی ہیں ان میں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں جیسے فالج ہیں یعنی پیرلیسز اور لگوہ فیشل پیلسی ہے اس میں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں وجہ المفاصل ہیں یعنی جوائنٹ پین ہوتا ہے کسی کو اس میں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں درد کمر ہوتا ہے یعنی بیک ایک اس میں بھی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں زوفی اشتہا میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی loss of appetite اس میں استعمال کیا جاتا ہے زوفی باہ میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور منفش سے بلگم ہونے کی وجہ سے کیا ہے کہ اس کو ہم زیکون نفس یعنی ایزما میں بھی استعمال کرتے ہیں اور مرزی سل یعنی ٹیوبر کلوسز میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے اس سے ہم تیل بھی حاصل کرتے ہیں تو وہ تیل جو ہوتا ہے وہ ہم کہاں پہ استعمال کریں گے جو کسی کو جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو وہاں پہ بطور مالش ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اس کا نفق خاص دیکھیں گے ہم یعنی زیادہ فائدہ کس میں یہ دیتا ہے تو وہ ہے مقاوے احساب یعنی جو ہماری نروز ہوتی ہے ان کو یہ طاقت دیتا ہے مذر کی بات کرے تو یہ گہر مدبر ہیں یعنی اس کو ہم ایسی استعمال نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس لئے اس کو پوائزنس نہ ڈولتے ہیں کیونکہ اس میں ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے باڈی کے لئے پوائزنس دیکھی جاتی ہیں اور اسی لئے اس کو کیا کیا جاتا ہے سب سے پہلے مدبر کیا جاتا ہے اس کے وہ جو پوائزنس ایفیکٹس ہوتے ہیں ان کو باہر نکالا جاتا ہے اس کے بعد اس کا استعمال کرتے ہیں اس کا مسلح دیکھیں گے یعنی کواریکٹیو یعنی اس کی اصلاح ہم کس سے کرتے ہیں اگر اس میں مجھر اثرات زیادہ ہوں گے تو ان کو کام کرنے کے لئے ہم اصلاح کی طور پر اس میں شکر ملاتے ہیں اب اس کا بدل یعنی اس کے بدلے اگر ہم کسی اور دعویٰ کا استعمال کریں گے تو وہ ہیں بلادر مقداری خوراہ کی بات کریں کہ ہم روز اس کا کتنا دیں گے وہ ہے نسب سے دو رتی تک مشور مرقبات کی بات کریں کہ جو ہمیں دعوائی اس کی ملتی ہیں بازار سے تو وہ ہیں حبے ازارا کی ہیں جو کی ٹیبلٹ فارم میں آتی ہیں اور ماجونے ازارا کی ہیں اور دوسرا ہے ماجونے لنا ازارا کی میں مین چیز کا خیار رکھنا ہے کہ یہ ایک سمی دعویٰ ہے یعنی پوائزنس دعویٰ ہے اس لئے اس کو ہمیشہ مدابر کر کے ہی استعمال کیا جاتا ہے